صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلْمَ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یا حَبِبَ اللَّهُ رسول اللہ وَسَلْمَ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا حسنین کی نانا کرم کر حسنین کی نانا حسنین کی نانا کرم کر حسنین کی نانا میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرمانا اوہ ایک بار تو اس جیون میں تیبہ نگر دکھ لاؤ میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرما اوہ ایک بار تو اس جیون میں تیبہ نگر دکھ لاؤ تڑپ رہا ہے آقا ہردم تڑپ رہا ہے آقا ہردم آپ کا یہ دیوانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا حسنین کی نانا کرم کر حسنین کی نانا حسنین کی نانا کرم کر حسنین کی نانا سج گئی ہے میلاد کی محفر کیا ہے عقوب نظارا قیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا سج گئی ہے میلاد کی محفر کیا ہے عقوب نظارا دیکھو عالم سارا دھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت 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 حسنین کے نانا کرم کر حسنین کے نانا صدقے میں حسنین کے آقا آپ کا غم مل جائے اور اس غم میں رونے والی آنکھ یہ نہ مل جائے صدقے میں حسنین کے آقا آپ کا غم مل جائے اور اس غم میں رونے والی آنکھ یہ نہ مل جائے جاؤں گا نہ لوٹ کے کالی جاؤں گا نہ لوٹ کے کالی سال ہو پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا کرم کر حسنین کے نانا حسنین کے نانا کرم کر حسنین کی نانا اللہ تعالی نے پیارے نبی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد اور آپ کے نسل پاک کو تحارت اور پاکیزگی عطا فرمائے اور ان مقدس شخصیات کو ہر اعتبار سے عظمتیں فضیلتیں عطا فرمائے حضور پاک علیہ السلام بہت سارے حضرات سے مختلف اعتبار سے محبت فرماتے ہیں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ محبوب حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج متحرات میں سب سے زیادہ پیارے نبی کے محبوب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کرام میں اہل بیت کرام کے بڑے حضرات میں سب سے زیادہ محبوب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں اہل بیت پاک کے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہم نے بات عرض کی ہے یہ ساری احادیث شریفہ کی بات ہے مختلف روایتوں میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں چنانچہ اعتبارات الہدہ الہدہ ہیں آج ہم آپ کے خدمت میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، اخلاق اور کردار کے کچھ مختصر سے باتیں عرض کریں گے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب شخصیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بزاتے خود نام رکھی حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے کانمے آزان دی اور آپ کی تحنیق فرمائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایسے ہی روایت ملتی ہے تحنیق فرمائی تحنیق کمانا ہے جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے اور ان کا نام رکھا جاتا ہے تو کوئی لذیذ اور مٹھی چیز حصال کے طور پر خجور حضیت پاک میں خجور کا ذکر ملتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اس کو چوس کری اپنی زبان مبارک پہ رکھ کر پھر وہ کمسن بچے کی خلق میں لگاتے تھے جسے ہم تارک کہتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ چوسیں اور ان کے خلق میں ان کے بطن میں اتر جائیں تو اس کو تحنیق کہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیق بھی فرمائی دو شہزادوں کی اور پہلے حضرت کا نام امام حسن رکھا اور دوسروں کا نام حسین رکھا اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ شہزادوں کے نام حسن اور حسین ایسے ہیں کہ ان سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا اور اہلِ عرب میں کسی نے یہ نام سوچا تھا نہ سمجھا تھا نہ سنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جیسے بے مثال اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا تو سرکار نے اپنے نواسوں کے نام بے مثال حضور نے انتخاب فرمائی تو جیسے پیارے آقا کا نام عرب میں کبھی دیکھا سنا نہیں گیا تھا سب سے پہلے کائنات میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نام رکھا گیا ایسے ہی شہزادوں کا نام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سب سے پہلے رکھا گیا کبھی کسی نے دیکھا سنا نہیں تھا حسن کا معنی ہے نہایت خوبرو حسین جبیل اور حسین کا معنی بھی وہی ہے لفظ دیگر ہیں سیغِ علن ہیں اسم دوسرے ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے محبوب ہیں اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو سکتا ہے جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس درمیان میں آپ کے دو نوازیں مسجد میں آ رہے تھے اور کم عمر تھے ایسی حالت میں کہ وہ چل پھر سکتے تھے تو جب وہ چل رہے تھے مسجد میں آ رہے تھے مسجد نبوی میں تو ان کے قدم لڑکھرا رہے تھے جیسے ابھی چلنا سیکھنے والے بچوں کے قدم ہوتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنے دو شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ میرے شہزادے میری طرف آ رہے تھے انما یعصرانی فرمایا کہ یہ ان کے قدم زمین پر اچھی طرح ٹک نہیں پا رہے تھے تو مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ زمین پر گر نہ جائیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے خطبہ موقوف کر کے ممبر سے اتر کے اللہ کے نبی نے ان کو اٹھا لیا یہاں سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات بے عدبی کی یا ان کی شان کے خلاف یا ان کی ذات پاک میں کسی قسم کا نقص و عیب نکالنا یا تلاش کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے اسی لئے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فرمایا کہ اے پروردگار ان دونوں سے میں محبت رکھتا ہوں اے اللہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں ان کو بھی تو اپنا محبوب بنالے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو گود میں لے کر بھی آپ نے نماز ادا فرمائی اس طرح کہ جب قیام میں حضور تشریف فرما ہوتے کھڑے ہوتے قیام فرما ہوتے تو شہزادے کو اپنی گود میں لیتے رکو فرمانا ہوتا تو کچھ دیر کے لیے زمین پر چھوڑ دیتے رکو فرماتے سجدہ فرماتے پھر جب اٹھتے تو پھر گود میں لیتے تھے یعنی ان کے ایک لمحے کا رونا یا پھر بیچین ہو جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا حالت نماز میں بھی اللہ کے نبی ان کو گود میں لیتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو آپ نے سجدہ ہی دراز فرمایا یہ ساری روایتیں ہم کو یہ سبق اور درست دیتے ہیں اہلِ بیتے کرام خصوصاً حضرات حسینِ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی فضیلت ایسی ہے کہ امت اس کو سمجھنا بھی دشوار ہے حضرین ان حضرات کی تربیت چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی اللہ کے نبی کے پروردہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے اسی لیے ان کے اخلاق ان کا کردار اور ان کی دینداری ان کی خدا ترسی لوگوں پر مہربانی سخاوت اور فیاضی یہ ایسی قفیات ہیں کہ ان کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتے سناتے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نوایت میں آتا ہے کہ آپ کی حکمت آپ کی سمجھداری آپ کی دور اندیشی کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذلہ زخمی کیا تھا اور آپ پر حملہ کیا تھا نماز کے وقت میں جس کی وجہ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جب اس کو پکڑ لیا گیا قید کر لیا گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا مقرر فرمائی تو سزا سے پہلے وہ شخص کہنے لگا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ سے کچھ کان میں بات کہنا چاہتا ہوں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بات کہنا ہو اسی جگہ کھڑے رہ کر کہو تو اس نے کہانے میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جو کہنا ہے وہی سے کہو یا پھر کچھ مت کہو آخر کار اسے لے جایا گیا سزا دی گئے تو آپ کی قربت میں رہنے والے بعض حضرات نے لوگوں نے سوال کیا کہ آدمی کو جب سزا دے جاتی ہے تو اس کی ہر بات قبول کی جاتی ہے تو کیا بات ہے کہ آپ نے اس کی آخری خواہش بھی قبول نہیں فرمائی وہ کان میں کچھ کہنا چاہتا تھا آپ سنتو لیتے کہ کیا کہنا چاہتا تھا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا وہ میرے قریب آ کر کان میں کچھ کہنے کے بہانے آخری وقت بھی مجھے تکلیف دینا چاہتا تھا وہ میرا کان اپنے موں میں دبا کر کترنا چاہتا تھا نماز اللہ تو حاضرین یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت ہے دورندیشی ہے فراست ہے جیسا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کو فراست اور دورندیشی سکھا رہے ہیں آنے سے پہلے یہ سوچو کہ خود کا کیا نقصان ہونے والا ہیں قوم اور ملت کا کیا نقصان ہونے والا ہیں ہمدردی کرنا ضرور چاہیے کسی کے ساتھ لیکن ایسی بھی ہمدردی نہ کریں کہ خود گڑے بھی گر جائیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق ہمیں اپنی حکمت کے ساتھ آتا فرمایا یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے سخت ترین دھوک تھی ایک باغ میں آرام کے لیے آپ تیام فرما ہوتے ہیں خجور کا باغ تھا تو باغ کا مالک بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تشریف لائے ہمارے لیے سعادت مندی ہے درخت کے سائے بھی کچھ دیر آرام فرما رہے ہیں پانی وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نوش فرماتے ہیں اس کے بعد وہ باغ کا مالک ارز کرتا ہے کہ یہ میرا باغ سکھا ہوا ہے اس کو خجور کے پھل نہیں لگ رہے ہیں آپ دعا فرمائیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ادھر درخت خجور کا ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اور فوراں خجور بھی لگ جاتے ہیں اور آپ وہ خجور توڑتے بھی ہیں خود اپنے ساتھی کو بھی کھلاتے ہیں غلام کو بھی کھلاتے ہیں آپ بھی تراول فرماتے ہیں مالک بھی کھاتا ہے ایک شخص دور سے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا کہ کیا یہ جادوگری ہے معاذ اللہ تو امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ قوت ہے جو پروردگار اپنے نیک بندوں کو آتا فرماتا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کی قدم مبارک کی برکت اس سے ایک سوکھا ہوا درخت سوکھا ہوا خجور کا باغ لائلہاتہ بن گیا اور آپ کی دعاوں کے تصدق میں ان درختوں کو نئی جان عطا ہوئی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہزادیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بہت ساری روایتیں بھی ملتی ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کے متعلق یہ بھی تذکرہ ملتا ہے غالباً مستدرک حاکم یا مستدر امام احمد کی یہ روایت ہے کہ نماز عشاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ فروض ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو فرما رہے ہیں پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رات کے متعلق کیا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا وقت آتا نماز عشاء کے بعد آرام فرماتے تھے نماز عشاء کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں نماز عشاء کے بعد گفتگو اور دوسرے کامے میں مصروف نہ رہو یہ مکروح عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے عشاء کے بعد مسلمان کو چاہیے کہ وہ فوراں آرام کرے اور رات کے جب دو حصے رات کے گزر جائے آخری ایک حصہ باقی ہو تو رات کے دو تہائی گزرنے کے بعد تیسری تہائی وقت میں جاگ جائے جیسا کہ تقریباً تین یا ساڑھے تین کا وقت ہوتا ہے اس وقت جاگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تحجد گزاری میں تلاوت افران میں مصروف رہے تو پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا لیکن کبھی کبھا جب کوئی بات اہمیت والی ہوتی امرجنسی ہوتی کسی کو کوئی خاص بات بتانی ہوتی سمجھانی ہوتی تو بعض صحابہ اکرام کے متعلق زید ملتا ہے جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض ایک دو اور صحابہ کے متعلق بھی یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ نواز عشاء کے بعد خاص خاص مواقع میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص گفتگو فرماتے تھے چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرما رہے ہیں وقت طویل ہوتا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں امام حسن کا بھی ذکر ملتا ہے تو بہرحال یہ دو شہزادوں میں سے کوئی ایک پیارے آقا کے ساتھ موجود تھے کم سن کم عمر صاحب زادے تھے اور وہ بچے جیسے اپنے مصروفیات میں رہتے ہیں ایسے ہی وہ مسجد میں موجود تھے جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہے اور جانا چاہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سرکار نے فرمایا کہ بیٹا آپ بھی اپنے گھر چلے جاؤ آپ غور کریں عمر کیا ہوگی روایت میں تو آتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال اغدس ہوا اللہ کے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف یا تو چھ سال تھی یا سات سال تھی بعض میں سات چھے کا ذکر ملتا ہے بہرحال لگ بھگ چھ سات سال کی عمر اس سے پہلے کہ اگر بات ہو جائے تو چار یا پانچ سال کی عمر کی بات ہوگی تو اس عمر میں رات کا وقت گزر چکا ہے یہ آج کل کی بات نہیں کی جاری ہے کہ سٹریٹ لائٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کاروبار بھی چلتا ہے لوگ بازاروں میں پھرتے ہیں گلی کوچوں میں رونف بھی ہوتی ہیں اس زمانے کی بات ہے جبکہ گلی کوچوں میں نمازِ عشاء کے بعد بلکل سنناٹہ ہوتا تھا اور راستوں میں کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی ایسے ماحول کی بات ہے سرکار نے جب فرمایا تو حاضرین یہ کہنا تھا حدیث پاک میں آتا ہے اچانک آسمان سے ایک روشنی زمین پر اترتی اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کے پیچھے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو جب شہزادوں کا حال یہ تھا بچپن میں جب انہیں پیارے آقا کی خدمت سے اپنے گھر جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نور کا احتوام فرماتا تھا اور آسمان سے نور زمین پر روانہ فرماتا تھا جو ان کی روشنی کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا تو یہ مقام ہے ان مقدس شہزادوں کا جو زمین پر چلتے تھے مگر ان کی ان کی خدمت کے لیے آسمان سے نور اترا کرتا تھا حاضرین حضرت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آہستہ آہستہ حضرت امامِ حسین اپنے قدم بڑھاتے بڑھاتے سرکار کے بطن مبارک پر یعنی پیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی ان کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے پیارے آقا کے سینے پہ آتے ہیں مذہر پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے قریب لے کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک حضرت امامِ حسین کے موں میں آتا فرمائی حضرت امامِ حسین کے موں میں آتا فرمائی تو امامِ حسین وہ زبان مبارک چوسنے لگے اب یہ چوسنے کی قیفیت کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے بیان فرمائے فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان مبارک ایسے چوساتے ہیں جیسے کوئی خجور چوستا ہے تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی لزت پیارے آقا کی زبان مبارک سے محسوس کرتے تھے اب آپ غور کریں باپ کوئی چیز کے چوسنے کی آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان چوستا ہے لیکن خجور سے مثال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تشبیح اور مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی اگر خجور کھا لیتا ہے یا چوستا ہے تو جو لزت اسے محسوس ہوتی ہے مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور وہ شہ آہستہ آہستہ اس کی حلق میں اتر دی ہے یہ کیفیت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتانا چاہتے ہیں یعنی پیارے آقا کی زبان مبارک سے وہ مٹھاس وہ چاشنی حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلق میں اترتی تھی تو زبانِ نبوت سے گویا کے جنت کے پھلوں کی شیری نے حضرت امامِ حسین کے زبانِ مبارک میں منتقل ہوتی اور آپ کے حلق میں اترتی تھی یہ محبت کا اظہار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر فرمایا یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ عام طور پر یہ تصور تو نہیں پایا جاتا لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو ان کے گال چوستے ہیں ان کے گال چومتے ہیں یا پیشانی چومتے ہیں یا ہاتھ چومتے ہیں لیکن محبت کی ایسی مثال غالباً دیکھی نہیں جاتی یا بہت کم ایسا سنائی دیتا ہے کہ زبانِ مبارک پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنے شہزادے کے موں میں آتا فرما رہا ہے اور یہی فیض تھا یہی فیض تھا کہ میدانِ کربلا میں تشریف لانے سے پہلے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے تو شہرِ مکہ سے کوفہ کے درمیان میں ایک مقابل ایک شخص جو اہلِ بیتِ پاک کے چاہنے والے ہیں ابنِ مطیع ان کا نام ہے ان کی ملاقات ہوئی خافرے کو دیکھا امامِ حسین تشریف لے جا رہے ہیں تو ابنِ مطیع نے امامِ حسین سے ارز کیا کہ آپ تشریف رکھیں میں کچھ خدمت کروں گا چنانچہ انہوں نے جو خدمت کرنی تھی کی اس کے بعد ارز کیا کہ حضرت آپ کربلا متشریف لے جائیے میدانِ کربلا اور کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگ تو بڑے نافرمان گزرے ہیں اور سیاستگان گزرے ہیں وہ اپنے فائدے کی خاطر جو چاہے کرتے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے واقعے پیش آئے تھے اسی لئے ان حضرات نے مشورے کے طور پر یہ بات گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر کسی کے لئے جواب یہی تھا کئی صحبہ اکرام نے بھی ارز کیا تھا جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کے شہزادِ حضرت محمد ابن حنفیہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی continues مبارک سے نہیں ہے حضرتِ حنفی کی اولاد میں سے تو حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب حضرات نے گزارشیں کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میدانِ گربرا تشک نہیں لے جائیں کفا والوں کی بات پر بھروسہ مت کریں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جواب ایک ہی دیا وہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا میرے نانا کا مجھ سے ایک وعدہ ہے تو میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کی تکمیل کیلئے جا رہا ہوں اور یہ ایک راز کی بات ہے جس کو پورا کرنے کیلئے میں جا رہا ہوں قیامت کے دن مخلوق پر یہ راز کھل جائے گا دنیا میں وہ راز نہیں کھولا گیا کہ آخر سب جانتے ہیں وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفا والوں کی بات کو مانے کیوں اور کیوں تشریف لے گئے اس بات کا کوئی خلاصہ نہ ہمیں روایت میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے بلکہ جملہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے تو یہ کہ ایک راز کی بات ہے جو میرے اور میرے نبی کے درمیان ہے تو بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ابن مطی نے کہا کہ آپ تشریف تو لے جا رہے ہیں ذرا آپ کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائیے سنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باغ میں ایک کونہ ہے اور اس کا پانی سکھا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے دعا فرمائیے کہ وہ چشمہ ابلے اور اس پانی سے میں اپنے باغ کو سہراب کروں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کونے سے پانی تو لے کر آؤ تو ابن مطی نے کہا کہ پانی اس میں بالکل نہیں ہے بالکل مختصر اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے پیالے میں ہم لے سکیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی چھوٹے پیالے میں وہ پانی لے کر آؤ جب آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی اپنے دہن مبارک میں موں میں لے کر پھر اسی برطن میں کلی فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ پانی لے جا کر کوئے میں ڈال دو جیسے ابن مطی نے کوئے میں پانی ڈالا فوراں کوئے میں چشمے پیدا ہو گئے اور پانی ابل کر اوپر تک آیا اور بہنے لگا پھر وہ کہتے ہیں کہ پانی نہایت میٹھا اور تھنڈا شیرینی پانی موجود تھا پھر اس کے بعد وہ کوئے سوکھا نہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت امام حسین کے زبان مبارک کو جو چسائی تھی وہ فیض حضرت امام حسین نے یہاں ظاہر فرمایا کہ ایک سوکھے کوئے کو آپ نے چشمے بہنے والا کوئے بنا دیا اور جو پانی میٹھا نہیں تا اس کو آپ نے زبان مبارک کی برکت سے میٹھا بنا دیا اب آپ غور کریں کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کو اگر ایک دریا سے پانی نہ دیا جائے تو اس میں کیا تاجم کی بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اگر چاہتے تو اس دریا فرات کی اس کی سمت کو بدل دیتے اگر آپ فرماتے تو وہ پانی جو دریا بہ رہا تھا آپ کے حکم پر اپنا رخ بدل دیتا اور اہل بیت کے خیموں کی طرف پلٹ آتا پانی لینے کے لیے اہل بیت کے شہزادوں کو وہاں جانے کی حاجت بھی نہیں تھی بلکہ پانی خود اپنا رخ بدل کر آ سکتا تھا یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اگر چاہتے تو آپ جس جگہ موجود ہیں وہیں زمین سے پانی کے فوارے نکال سکتے تھے مگر یہ اختیار رکھنے کہ باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنا اختیار استعمال نہیں فرمایا یہ نہایت آج اوچے مرتبے کی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا کی منزل یعنی اللہ نے اس کے نبی نے جو فیصلہ فرمایا اس فیصلے کو قبول کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو تسلیم و رضا کی منزل پر فائز ہے یہ ایسا درجہ ہے کہ یہاں پر بندہ اپنا اختیار ظاہر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے اس کے منشے کو اپنا منشہ بنا لیتا ہے تب جا کر اسے یہ عالی مرتبے ملتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نونی میدان کربلا میں اگرچہ کہ پیاس پیاس کی حالت میں آپ نے شہادت پائی لیکن آپ کی پیاس دنیا کے پانی کی نہیں تھی آپ کی پیاس دیدارِ الہی کی پیاس تھی آپ کی پیاس آبِ کوثر سے بجھنے والی تھی آپ کی پیاس شہادت کے بعد پیارے آقا کے لوابِ دہن سے بجھنے والی تھی اور مولاِ کائنات اور حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہو اپنے ہاتھوں میں جامِ کوثر لیے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ کب شہزادے آئیں اور انہیں پانی پلائیں تو آپ دراصل وہاں کا پانی پینا چاہتے تھے اس لیے دنیا کے پانی کو آپ نے ٹھوکر ماری تو آپ کی شہادت مجبوری کی شہادت نہیں تھی یہ اختیار والی شہادت ہے یعنی آپ نے اختیار فرمایا کہ میں اس شہادت کو حاصل کروں چنانچہ حضرتِ سیدہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے مقام و مرتبے کا آپ کی شہادت سے ہی پتا چل سکتا ہے آپ کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ہمیں روایت میں حادث میں ملتی ہیں من جملہ ان کے چند باتیں آخری طور پر میعز کر رہا ہوں حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے متعلق تفسیرِ ابنِ کثیر اور البدایہ و النہایہ دیگر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے لئے دستر چنا گیا اور آپ کے دستر پر آپ کے خادم نے آپ کے غلام نے کھانا پیش کیا اس درمیان میں ایک جگہ آتا ہے سالن کا یا پھر کسی اور چیز کا ایک کٹوڑا برتن خادم لے کر آیا جو نہایت گرم تھا وہ نیچے رکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ کٹوڑا پسل گیا اور جیسے پسل گیا وہ سارا سالن گرما گرم امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بدن پہ گرا اب آپ غور کریں ایک آدمی کے بدن پہ سالن گرم گرتا ہے تو کیا قفیت ہوتی ہے ہم تو ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ برتن کے اوپر کی پلیٹ بھی اگر گرم ہو تو ہم ہاتھ لگا کر نہیں نکال سکتے خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے یا پھر گرمی سے بچنا ہم چاہتے ہیں تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں لیکن امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اوپر سارا سالن گر چکا ہے تو آپ نے ایک جلال کی نظر خادم پہ ڈالی غلام پہ جیسے ڈالی تو غلام بھی کوئی ایسا غلام نہیں تھا اہلِ بیت پاک کے گھرانے کا غلام تھا اہلِ بیت کی شان ایسی ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والے ان کے چاہنے والے بھی حافظِ قرآن عالمِ دین ہوتے ہیں فیض ایسا ان کے گھرانے سے ملتا ہے افسوس کی بات ہے کہ آج امتِ مسلمہ محبت رکھنے کا دعویٰ تو کرتی ہے مگر ان حضرات کے نقشِ قدم پہ نہیں چلتی ان کے عطا کیے ہوئے علم کی خیرات لینا نہیں چاہتی کچھ کوشش کریں گے کچھ محنت کریں گے تو پھر ان کا فیض کا دریا بھی جاری ہوگا تو بہرحال حضرت امامِ حسین نے جیسے جلال کی نظر اٹھائی خادم قرآنِ پاک کی آیت کا ایک جملہ پڑھتا ہے اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب وہ بندے ہیں جو اپنا غصہ پی لیتے ہیں کہتا ہے غصہ پینے والے اللہ کو پیارے ہیں تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب میں کہتے ہیں میں اپنا غصہ پی لیا تو اس آیتِ کریمہ کا دوسرا جملہ پھر خادم کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں تو امامِ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں غصہ بھی پی لیا تجھے معاف بھی کر دیا سزا نہیں دوں گا اس نے کہا دیکھا کہ دریائے محبت اور دریائے عطا جوش میں چنانچہ وہ کہنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہ بات سن کر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو اب غور کریں کہ ایک خادم اور ایک غلام خطا کرتا ہے غلطی کرتا ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کرتے ہیں سزا بھی نہیں دیتے ہیں غصہ بھی پی لیتے ہیں اور پھر کی شان ہوتی ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فیضان ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچانے والے کو آپ سزا نہیں دیتے بلکہ اسے معاف بھی کرتے ہیں بلکہ عطاوں سے نوازتے ہیں کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اہلِ بیت پاک کو یہی سبق ملا ہے انہوں نے پیارے آقا کی زندگی ایسی ہی دیکھی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہلِ بیت پاک کی جب زندگی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے زندگی کے ان طریقوں کو اختیار کرے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو معاف کرنے کا معاملہ اختیار کرے تو اہلِ بیت کرام اور حسنِ نِ کریمائن رضی اللہ تعالیٰ علومہ کی ساری زندگی امتِ مسلمہ کو سبق یہ دیتی ہے کہ تم اپنے معاملے اپنے کام اللہ کے حوالے کرو جہاں تک ہو سکے لوگوں کو درگزر کرو زندگی ایسی گزارو کہ کسی کے محتاج نہ رہو اور قناعت پسند رہو یعنی رب نے جو دیا اس پر اکتفا کرو مزید ہرس و حوث کی آگ اپنے دل میں پیدا نہ کرو ایسی پاک باز زندگی ان حضرات نے گزاری ہے بہرحال حضراتِ حسنِ نِ کریمائن رضی اللہ تعالی فضائر و مناخی اور آپ کی پاک زندگی سے متعلق یہ چند مختصر سے باتیں جن سے ہمیں چند مختصر سے سبق ملتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ان حضرات کا فیسان ہمیں عطا فرمائے محبت ہمیں عطا فرمائے اور جو کہا ہم نے سنا ہے اس کو اللہ تعالی قبول فرمائے صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعالی وآصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمين